میرا نام فاطمہ ہے میرا سوال انکہ آنٹی سے ہے انکہ آنٹی جب آپ چھوٹی ہوتی ہی تو آپ کو انکہ آنیاں پڑتی ہی میں دولا کے پڑتی ہوں اچھا آپ لبنا نام کیا بتایا فاطمہ فاطمہ آپ نے جو ہیئر بینڈ لگانا ہے بہت کیوٹ ہے اور اتنا نروس نہیں ہے تو تمہیں سمائل کرتے ہیں سمائل کرو پہلے پھر بتاؤں گی اور آپ نے جس کے مجھے آپ نے جیسے کیا اور شاید آپ نے مجھے دیکھے بھی کیوٹ سا ہی سوال کیا بچے بیجھے بڑے ماشااللہ آشکل کے نور چلاک بھی ہو گیا انٹیلی جنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو بچے 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 میں مزی مزی کی جس میں تھوڑا یا ایک وہ جیسے ایک پہلے بھار ب4 trinkle trinkle چلتا تھا ابھی بھی ہے بچے 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 سکتے ہیں تو اس ٹائپ کی مجھے پوائنف پرناتا ہے جس میں تھوڑی اینرڈی اور یوں کہ میں سنگر ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے جس میں تھوڑی پرفارمنس بھی تھوڑی ہو اور اسنان کی پوئیمز میں بہت مجھے سے یاد کرتی تھی اور کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی ایوینٹ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے ٹیچر رو گیتی تھی ٹیچر پیس مجھے میرا نام ضرور لکھ لیں تو ہمیشہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ انی کا تم ہی نہیں آوگی اور لوگوں کو بھی آگے آنے تو تو مجھے مجھے کی اور چلبلی جیسی پوئیمز میں پڑھنے کا بہت شاک تھا اور ابھی بھی ہے میرا نام خدیجہ اور میرا کوئی چنل ربینہ آنٹی سے ہے آپ اچپر میں کیسے شرارتیں کرتی تھی بیٹا سب سے پہلے تو یہ ایم سو سوری کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ یہ رہا ہے کہ میں شرارتیں نہیں کیا کرتی اور میری فیملی میمبرانز کو بھی ہے کہ یہ سیریس رہتی ہے اور شرارتیں نہیں کرتی اور جیسے ابھی ایک انہی کا بتا رہی تھی کہ یہ نظمیں سنا کرتی تھی اور اس طرح انرجیٹک تو میں بچپن سے ہی دو ملی گیت چھپ چھپ کے گایا کرتی تھی ایک تو علامہ اقبال کین وہ تھی لپے آتی ہے دعا بن کے کیونکہ ہمیں پہلی جماعت سے ہر روز ہمیں صبح پڑھایا جاتا تھا وہ پڑھتی تھی اور ایک جو تھی وہ مہدی حسن تھوڑی بڑی ہوئی تو مہدی حسن کا گیت ہے یہ وطن تمہارا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تو ان گانوں نے اور ان گیتوں نے بھی میری زندگی کو بہت زیادہ شرارتوں سے دور کر دیا تو میں محروم رہی ہوں اور آج بھی کوشش کرتی ہوں اس بچپن کو تلاش کرنے کی تو کہیں سے شرارتیں نہیں ملتی میرا نام ابو رہ رہا ہے اور میرا قویسنر راجہ صاحب سے ہے کہ حکومتے سکول تو بہت مناتے ہیں لیکن کوالٹی ایڈوکیشن کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتی یہ بچہ بڑا بہتر سوال ہے آپ کا بہر طور یہ مجبوری ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے گورنمنٹ سکول میں وہ بچہ طبقے کے اس حصے سے نہیں ہوتا جو کچھ کما کے تھوڑی بڑی فیس دے کے بچے کو پڑھا سکتا ہے یہ بچہ بلکل ہیوز ناٹ کا ہوتا ہے بلکل کسی ریڑی کانگے والے کا بچہ جس کے پاس رات کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے والے صاحب پورے دن کے تھکے ہویا ہے تو انہیں مار پیٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے تو وہ ان گروں کے بچے ہیں اس کے باوجود جیسے میاں صاحب نے کہا ان میں سے بڑے بڑے ذہین ڈوک نکلے اور بہت آگے تاگے میرے نام رامے صاحب میرا سوال ہی کانٹی سے ہے ہی کانٹی آپ کو بچمن میں سکول میں مار پڑتی تھی بڑا مجھے کا قویسن کیا ہے مار ویسے یہ مار والا کونسپ جو ہے اب آگیا تھوڑا جبکہ عمران نے بھی بولا ہے کہ مار نہیں پیار تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے مار پڑی ہو ہمارے ٹیچرز تو بہت اچھے ہوتے تھے اور مجھے ایسے کبھی مارنی پڑتی تھی تھوڑی میں شاید ہی اس پجل سے ٹیچر کی بات کو بڑے طریقے سے فالو کرنا ان کو سمجھنا اور کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے جا کے ٹیچر کو جو وہ پیسن کرے ان کو آنسر دے دوں تو اس لئے مارنی پڑتی تھی پڑ کے جاتی تھی رٹا ہی سمجھ رٹا لگا کے جاتی تھی اس لئے مارنی پڑتی تھی میرا نام فواد احمد ہے اور میرا سوال عمران صاحب سے ہے ہماری قومی زبان اردو ہے لیکن ہم انگریزی بولتے ہیں اور انگریزی پڑتے ہیں ہم اپنی قومی زبان کو پرموٹ کیوں نہیں کرتے ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں اور اردو جو ہے وہ کمپلسری لینگویج ہے ہمارے سکولز میں اور یہ ایک ایسی لینگویج ہے اردو جس نے چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی اپنی علاقائی زبانیں جو مختلف ہیں اب یہ ہے کہ انگریزی بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم نے ابھی سروائیو کرنا ہے انگریزی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے بزنس کی بھی اور ٹریڈ کی بھی ہے تو انگریزی بھی ہم سکھاتے ہیں اس لیے ہم نے کمپلسری کر دیا پہلی جماعت سے پہلے چھٹی جماعت سے پڑھاتے تھے انگریزی تو اب ہم نے کہا کہ نہیں آپ اس کو پہلی جماعت سے پڑھائیں لیکن ہمارے ہاں ایک بات آپ نے درست فرمائیے کہ جو لوگ انگریزی فر فر بولتے ہیں ہم ان کو سمجھتے کہ بہت ذہین اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ویل مینرڈ ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ویل مینرڈ یا اچھا سٹوڈنٹ وہی ہے جو اپنا اچھا ریزلٹ شو کرے جو اچھا سٹوڈنٹ ہو اچھا مسلمان ہو اچھا شہری ہو اچھا انسان ہو میرے نزدیک وہ ایک مکمل اچھا شہری سٹوڈنٹ ہوگا جس میں چاروں چیزیں پائی جائیں گے میرے نام سانی ہے میرا سوال آپ یہ نیکہ سے جب آپ چھوٹی تھی تب بھی آپ سنگر بننے کے بارے میں سوچتی تھی سانیا بلکل ایسا ہی ہے بچپن سے ہی شوق تھا اور آپ میں جو بچپن سے آپ کو فیل ہو کہ یہ چیز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں آپ کو وہی کرنا چاہیے اور مجھے سنگنگ کا بہت شوق تھا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں پویمز بھی وہی یاد کر کے مطلب مجھے انٹرسٹ ہوتا تھا کہ جس میں تھوڑی پرفارمنس ہو تھوڑا ریدم ہو تھوڑا میوزک سنریٹیڈ ہو میں وہ کرتی تھی اور بچپن سے ہی شوق تھا اور دیکھ لیں کہ جب وہ شوق ہوتا ہے جب آپ کو ایم ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کسی بھی چیز کو اچیف کرنے کے لئے ایم بنایں آپ ایسا چیز کو سروری کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار میں نے اپنی فرنڈ سے زیادہ مارکس لے کے آنا ہے اگر وہ فرسٹ آتی ہے تو اس پر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں ہم فرسٹ پر چل جاتے ہیں تو وہ ایک شوق ہوتا ہے بچپن سے آپ اس کے اندر ایم بناتے ہو تو اسی طرح مجھے موزک کا شوق تھا اور موزک کو ہی چوز کیا میں نے اس فیلڈ کو اور بچپن سے شوق ہو تو مزا آتا ہے میرا سوال راج انکل سے ہے کہ پہلے گاؤں میں گری بچوں کے لئے اکومن ایک سکیم شروع کی تھی جس میں گری بچوں کا مفت کتابوں کے ساتھ محل نا وزیفہ بھی ملتا تھا آپ نے یہ وزیفہ کی بن کر کچھ پارٹس میں پنجاب جو کہ سوتھ کے پارٹس میں یونائٹی نیشن کی ایک تھی مدد جس سے یہ چلتی تھی کبھی یہ گھی کی دبوں کے صورت میں چلی کبھی یہ اس صورت میں چلی کہ دو سو اور پر سٹیپنڈ کے طور پر چلی بسیکلی یہ یونائٹی نیشن کی سپورٹس کی میں تھی اس میں بند کرنا نہیں ہوتا وہ پیچھے سے سوک کیا ہوگا دھارا جو پیچھے سے آتا تھا جو ہی پیسے کرتا تھا موسیقی 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 موسیقی